بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے اسے سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس پوری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر درجال کے ظہور اور اس کی مختلف شوبدہ بازیوں کے متعلق جانیں گے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے لے کر سات سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام ملک انتظام و انسلام میں جب مصروف ہوں گے تو ان تک یہ افواح پہنچے گی کہ درجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہوئی ہے اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرمالیں گے لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور درجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے وہ وفد پانچ یا نو سواروں پر مشتمل ہوگا ان سواروں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روح زمین پر اس وقت سب سے بہترین انسان ہوگے تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا ظہورِ دجال دجال کی آدات اور اس کی سکنات کے بارے میں جو حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا اور عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی گھنگر دال بال ہوں گے سواری میں ایک بہت بڑا گدہ استعمال کرے گا سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسفہان چلا جائے گا اسفہان میں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے مزید تبقبر میں مقتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بھی بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے اس کی پہشانی پر کاف فے رے کفر لکھا ہوگا جس کی پہچاند ہر وہ شخص کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح کا ہوگا یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے لیے امتحان ہوگا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک زخیرہ ہوگا جس کو چاہے گا اسے خوش ہو کر دے گا جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی اناج پیدا ہوگا ان کے درخ پھل دینے لگیں گے ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی اسے بارش پھل دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے حق اور پینے کا کام دے گا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے دو سال تک پہلے ہی کہت رہ چکا ہوگا تیسے سال این دورانے کہت ہی میں اس کا ظہور ہوگا زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو یہ کہہ کر شیعتین کو حکم دے گا کہ رمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں چنانچہ وہ ایسے ہی کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے اس نے فرمایا ہے کہ یوہی ویومیت وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے فرمایا یو منہ شروہم جمعہ ہم ہی انہیں قیامت کے زندہ زندہ کر کے جمع کریں گے جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثن نہ کر سکیں گے اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عداد کاموں کو شوبدہ بازی شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے بلکہ دیگر نشانیوں سے تائین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے جس کے سب سے بڑے دھوکے آباز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے چکے ہیں مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے صحیح مسلم و بخاری میں ہے یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ مکرمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا صحیح بخاری میں ہے اس وقت مدینہ تجیبہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم دو دو فرشتے فرمائے گا جس کے درس دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے کیونکہ مدینہ تجیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے بلکہ اپنی دنیا بھی اغراض سے وہاں ہوں ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی اس وجہ سے انہیں زلزلے کے ذریعے اس پاک سے زمین سے نکال دیا جائے گا کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں انہیں رضور رسول پر سلام تک کرنا نصیب نہیں ہوتا